بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کاملان کے ساتھ عبدالحفید شیخ کو عمدان خان نے منتخب کیا ہے پاکستان میں وزارت خزانہ کے لئے عبدالحفید شیخ کا اگر کریئر دیکھا جائے تو وہ انٹرڈیشنل جو بیروکریسی ہے اس کا حصہ رہے ہیں اور کس ملکوں میں عالمی بینک کے مشیر رہے ہیں جبکہ سعودی عرب میں کنٹری ہیڈ رہ چکے ہیں عالمی بینک کے ہارورٹ سے گریجویٹ ہیں اور پی ایچ گی کیا ہے انہوں نے ارزنٹینہ کے مالیتی بہران پہ عبدالحفید شیخ نے جو پاکستان میں کام کیا ہے وہ صوبہ سندھ میں کیا صوبہ سندھ کے مالیتی نظم نصف کو بہتر کیا بطور نگران آن وزیر یا عبوری وزیر حیر خزانہ سندھ دو ہزار دو اور دو ہزار ایک میں پھر انتخابات کے بعد وہ سینیٹر بنے اور وفاق میں آئے وفاق میں آنے کے بعد عبدالحفید شیخ نے کوہ وزارتیں نچکاری دی گئے انہوں نے چونتیس کی قریب سرکاری جو ادارے تھے ان کی فروخت کی اور اس میں سے پانچ ارب ڈالر کمائے یہ انتہائی کونٹوورشل جو تھا نچکاری پروگرام تھا مگر اس پر چونکہ وہ سوال نہیں ہوتا اس میں جو سب سے بنیادی اور نکام ترین نچکاری کا پروگرام تھا وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی فروخت تھی پی ٹی سیل کے حسوس کے لیے سنگٹل اور اعتصالات نے بولیاں جی تھی تو اعتصالات کو زیادہ بولی دینے کے بنیاد پر دے ریا گیا ابھی تک اعتصالات نے وہ بکم ادا نہیں کی ہے جو باقی اس کو کرنی چاہیے تھی اور مگر ابھی پی ٹی سیل کا کنٹرول اعتصالات کے پاس ہی ہے یہ ایک الگ داستان ہے اس پر ہم پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے سب سے اہم اور مایوس کن بات یہ ہے کہ عبدالحفیس سے کوئی کامیہ وزیر خزانہ بھی نہیں رہے دوہزار دس میں وہ پاکستان پیپلس پارٹی کے وزیر خزانہ بنے دوہزار تیرہ تک رہے انتہائی مالیتی لحاظ سے مایوس کن دور تھا نہ ٹیکسو کی وصولی تھی نہ سرمایہ کاری تھی مہنگائی انتہائی زیادہ تھی چودہ فیصد کچھ سے چودہ فیصد کے درمیان مہنگائی تھی چودہ فیصد میں بریادی شرائصود چھوڑ کر گئے تھے در مبادلہ دخائر کم تھے اور پاکستان و آئی ایم ایف میں جانا پڑا مگر ایک مایوس کن جو دور تھا وہ گزانہ جا سکتا ہے عبدالحفیظ شیخ کا سب سے اہم بات عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کہ عبدالحفیظ شیخ یوسف رضا گلانی اور عاصف علی زرداری کے وزیر خزانہ تھے اگر عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹا ہے تو وزیر خزانہ کے بغیر خزانہ نہیں لوٹا جا سکتا تو اب عبدالحفیظ شیخ خزانہ لوٹنے کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد ملک کردوں میں ڈبونے کے بعد دوبارہ جو ہے نئے پاکستان کے پرانے جو وزیر خزانہ تھے اب وہ نئے پاکستان میں بھی وزیر خزانہ وہی ہو گئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے بیانی کو کس حد تک سپورٹ کر پاتے ہیں بہرحال یہ ایک اچھی چوائس نہیں ہے عبدالحفیظ شیخ کہیں کوئی شیسی کریئر بھی نہیں رکھتے اور ان کی کوئی شیسی روٹس بھی نہیں ہیں ایک ٹیکنو کریٹ تو ہیں وہ اس سے میرے خیال میں ہی بہتر تھا کہ پاکستانی تحریک انصاف مسلم لگ نون اور اپوزیشن کے ساتھ ملکے ایک مساکہ معیشت کر لیتی جس کی آفر جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف وہ مستقل کر رہے ہیں اور وہ کم اور کچھ نہ کرتے وہ اسحاق ڈار کو لے آتے اسحاق ڈار سے سیکھ لیتے یا ان کی آفر بھی کرنے ہیں اسحاق ڈار کے ان سے سیکھ لو میں بتا دیتا ہوں کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے تو ان کو لے آتے تو وہ زیادہ بہتر تھا کیونکہ کم از کم مسلوی طور پر ہی صحیح چلے اگر ہم پی ٹی اے کی بات مان لیں تو اسحاق ڈار نے روپے کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تو اس کی قدر کو مصنوعی طور پر ہی صحیح مگر مہنگا ہی کم تھی مصنوعی طور پر صحیح ذرا مبادلہ دخائق تیسر اپ ڈارڈر تک پہن گیا تھے مصنوعی طور پر صحیح جو اسحاق مارکنٹ کا انڈیکس تھا وہ ترپن ہزار پر موجود تھا مصنوعی طور پر صحیح بنیادی شرح سود ساڑھے پانچ شرح پر تھی مصنوعی طور پر صحیح پاکستان کے جو میکرو اکنومک انڈیکیٹر ہیں وہ بہتر تھے تو یہ میرے لیے جو عبدالحفید شیخ کی چوائس ہے عمران خان کے لیے کابینہ میں وہ انتہائی مایوس کن ہے اب خزانہ روٹنے والا دوبارہ پاکستان کے خزانوں پر بیٹھ گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے عمران خان کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیشی سازی کے لیے بھی بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ عبدالحفید سے کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں ماضی کے مایوس کن تجربے کے بعد یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ بڑی مایوسی کے ساتھ کہ یہ وہ تبدیلی نہیں ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مگر پاکستان